جو بھی شرارت کیے کسی نے اصل میں اگر یہ چیزیں بڑھ جائیں یا طول پکڑ جائیں تو پاکستان میں پہلے کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں کہ ہم نے پاکستان کو اللہ کے نام پر بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا اور اللہ نے ہماری دعا سنی تھی لاکھوں جانوں کی قربانی کے بعد یہ مملکت خداداد وجود میں آئی تھی لیکن ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہم یہاں سے اور تو کیا شریعت نافذ کرتے ہم سود کا خاتمہ نہیں کر سکے اور ہم اس رستے پر چلتے رہے باقی تو چیزوں کی پوری لسٹ ہے ہر گناہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور لیگل ہو رہا ہے رشوت یہاں نہیں جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سود کا قربار یہاں چلتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے زنا اور شراب کے ڈے یہاں چل رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نوجوان ہمارے بیراروی کی طرف جا رہے ہیں ان کی اصلاح ان کو خیر کی پیغام پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے ناب طول میں کمی یہاں ہو رہی ہے پچھلی عمتوں میں میں بار بار کہتا ہوں ایک برائی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسا دیتا تھا ان کے اوپر فرشتے کو بھیجتا تھا جو ان کو اوپر لے جاتا تھا اور زمین پر پٹک دیتا تھا اور لٹ کر ہمارے اندر ساری برائیاں موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیل دی جا رہا ہے دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے اللہ نہ کرے یہ جو سیاسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے خام خواہ ایک کو اقتدار چاہیے دوسرے کو اقتدار پر قائم رہنا ہے تیسرے نے ایک پارٹی جوائن کی ہوئی ہے دوسرے چوتھے کو ایک پسند ہے پانچویں کو اپنی دینی جماعت پسند ہے چھٹے کو اپنا فرقہ پسند ہے ساتویں کو ساری غلط لگتے ہیں یہ ہم ایک 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 جس کو کہتے ہیں نا کہ سلیپنگ والکینو کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایکٹیو والکینو ہے جو سلیپنگ موڈ میں ہے اللہ نہ کرے ذرا سی چنگاری ذرا سی چنگاری پورے معاملات کو خراب کر سکتی ہے کراچی کے ہمیں حالات پتہ ہیں کہ کراچی میں کتنے سلیپنگ سیلز انڈیا کے مساد کے روہ کے ہمیں پتہ ہیں ہمارے ریلیجس معاملات کیسے ہیں کہ ذرا سا معاملہ ہو جائے کبھی بلیس فیمی سامنے آ جاتی ہے کبھی قادیانیوں کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو وہ ایک دوسرے کے اوپر گستاخی کا الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں ایک ہی فرقے کے لوگ اگر اللہ نہ کرے ہم نے ابھی نہیں سمجھا تو یہ والکینو کسی بھی ٹائم یا آتش فیشان پھٹ سکتا ہے اور وہ حالات ہو جائیں گے کہ ہم سے سمالنا مشکل ہو جائیں گے اور ورسٹ آن دا ورسٹ آن ٹاپ آف ایوری تینگ ہمارے معاشی حالات اس قدر ہو چکے ہیں ہماری لائیبیلٹیز بڑھتی جاری ہیں آپ روپیہ دیکھیں آج ایک سو پچاسی سے اوپر چلا گیا ہے ایک سو پچاسی سے زیادہ گر گیا ہے اللہ نہ کرے کہیں یہی وہ وقت نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی عذاب کا اللہ تعالیٰ کی سزا کا کھوڑا برسنا ہے ہمیں نہیں نظر آرہا کہ افغانستان میں کیا ہوا ہم کیوں بھول جاتے ہیں عراق میں کیا ہوا ہم کیوں بھول جاتے ہیں لیبیا میں کیا ہوا ہم کیوں بھول جاتے ہیں یمن میں کیا ہوا رہا ہے ہم کیوں بھول جاتے ہیں شام میں کیا ہو رہا ہے ہر جگہ کے اوپر مسلمان اس وقت گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں زلالت و گمرائی تو تھی تھی اب تظلیل بھی اس کے ٹاپ پر اللہ کی طرف سے آگئی ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اور ظالموں اور کچھ تو کھوش کے ناخن لے لو ایک تو کاروان لٹ گیا عزتیں لٹ گئی پگڑیاں اچھال دی گئی اوپر سے احساس بھی ختم ہو گیا ابھی بھی وقت ہے اگر ہم اپنے اصلاح کر لیں اپنے آپ کو اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ملک کو درست نہیں کر سکتے اگر ہم سوت ختم نہیں کر سکتے ہم گلی محلے کے اصلاح نہیں کر سکتے کم از کم اتنا ہم کر لیں کہ اپنے اندر سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگا نہ چھوڑ دے آخری امید عمران خان نہیں ہے آخری امید نواز شریف نہیں ہے آخری امید عاصف زرداری نہیں ہے آخری امید فوج بھی نہیں ہے آخری امید جمہوریت بھی نہیں ہے آخری امید ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے آخری امید صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے ہم واقعی اپنے دل میں اس کو اتار لیں کہ اے اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اے اللہ ہم صرف تیرے آگے جھکتے ہیں صرف تیری عبادت کرتے ہیں اگر ہم یہ کر لیں صرف اپنے دل کو صاف کر لیں صرف اپنی نیتیں درست کر لیں صرف ہم شرک سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں تو اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں توفیق دے گا توبہ کی ہمیں اسلاح کی توفیق دے گا انشاءاللہ یہ عذاب جو ہمارے سر پر منڈلار ہے انشاءاللہ یہ ٹل جائے گا لیکن اگر نہیں کیا لیکن اگر نہیں کیا اللہ کے علاوہ امریکہ کو بڑا مانتے رہے آئی ایم ایف کو بڑا مانتے رہے اپنے جو سو کالٹ لیڈرز ہیں ان کو آخری امیر سمجھتے رہے تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی ہم دیکھ چکے ہیں ہماری گلی کچوں میں ایک لاکھ سے زیادہ ہمارے بہن بھائی احباب ان کے ساتھ کیا ہوا یہ جو وار ان ٹیرورزم تھی اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے ہمارا کام منتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں شرک سے خود کو پاک کریں اللہ رب العزت سے امید لگائیں اور جو میں بار بار کہتا رہوں بار بار کہتا ہوں کہ قیامت کی نشانیاں ساری پوری ہو چکی ہیں امام المہدی کا وقت ہے تو ہاں میرا اور آپ کا کام بنتا ہے کہ اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ اب ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے وہ امام المہدی اگر اس دنیا میں آ چکی ہیں تو یا اللہ سب سے پہلے ہمیں ان کی اتباہ کی تفیق اطاف فرمائے اور ہمیں تفیق اطاف فرمائے کہ ہم ان کی پیروی کریں اور ان کی اتباہ میں اصلاح کا اور تجدید و احیاء دین کا کام کریں انشاءاللہ وہ وقت اللہ تعالیٰ پھر لے کر آئے گا ہم سب دیکھیں گے اور وہ عذاب جو ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا تھا ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے بھی وہ عذاب کو ٹال دے گا اے اللہ ہمیں حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق اطاف فرما اس کا ساتھ دینے کی توفیق اطاف فرما کان نہم بنیان مرسوس بن کر اس کا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اطاف فرما اور یا اللہ ہمیں باطل کی بھی پہچان اطاف فرما اور باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اور جو ہم میں سے کمزور ہے ان کے اندر باطل کا مقابلہ کرنے کی اگر سکت نہیں ہے تو کم از کم باطل سے بچنے کی توفیق اتا فرما تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی صورت کرے گا